سپیکر نے رولنگ میں آرٹیکل فائف کا سہارہ لیا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کس طرح غیر آئینی ہے از خود نوٹس کی سماعت کے دران چیف جسٹس کا استفسار جسٹس مونی بفتر نے کہا ڈیپٹی سپیکر کو ایسی رولنگ دینے کا اختیار نہیں تھا جس سے جمال خان مندخل نے نماکس دیئے کیا ووٹنگ کے لیے اجلاس بلا کر تحریک ادم اعتماد پر رولنگ دی جا سکتی ہے فاروق نائک نے دلائل دیئے ڈیپٹی سپیکر نے عالمی سازش کا الزام لگا کر ارکان اسمبلی کو غدار ڈکریئر کیا چیف جسٹس نے کہا ہم ڈیپٹی سپیکر کیس عمل کی مضمت کرتے ہیں کیس کی سماعت کل تک ملتبی بلاب البھٹو کا ترجمان پاک پاچ سے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس پر وضاحت کا مطالبہ کہتے ہیں دفتر خارجہ اور وزارت دفاع بھی وضاحت نے عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا وویلہ کر رہے ہیں ایک سو ستانوے ارکان کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دے کر غدار قرار دے دیا گیا سازش صفارتی مراسلے کے بجائے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بے نکاب ہونا چاہیے الیکشن کا اعلان کر دیا پھر یہ کیوں سپریم کورٹ چلے گئے یہ لوگ این آر اوٹ تو لینا چاہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں آپوزیشن کی کوشش ہے کہ اقتدار میں آ کر اپنے کیسز ختم کریں یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو لاکر الیکشن کی طرف جائیں اور غیر یقینی سیاسی صورتحال پاکستان سٹاک ایکچینج کو بڑا جھٹکا ہنڈرڈ انڈیکس میں بارہ سو پچاس پوائنٹ کی کمی چوالیس ہزار کی سطح سے نیچے آ گیا موشی ماہرین کا سرمایہ کاروں کو محتاط رہنے کا مشورہ